اسلام علیکم جو تو آج آپ کو میں دکھانے لگا ہوں جی تیوٹا ایکوا یہ جو ایکوا آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے یہ 2019 کا موڈل ہے 2022 کی یہ گاڑی امپورٹ ہے اسلام آباد کے اس گاڑی کو نمبر لگاوا ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہاں اس گاڑی کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اگر پرائس کی بات کرتے چلیں تو اس کی دیمانڈ کی جاری ہے 52 لیک روپیز 52 لیک روپیز گاڑی کی دیمانڈ کی جاری ہے سکریچ لیس کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی ایکسٹیریئر اور انٹیریئر آپ کو اس گاڑی کا تفصیل سے دکھاتے ہیں اور پھر کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایکوا کیسی لگی اور سپیشلی پرائس سننے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ پرائس اس گاڑی کے لیے جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں آج کل جو پرائس کے اندر گاڑیوں کی فلیکچویشن آ رہی ہے وہ بلکل ایک ایسی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے اب اس گاڑی کی پرائس سننے کے بعد آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں حالات سارے آپ کے سامنے ہیں آج کل جس طرح کی مارکیٹ چل رہی ہے اور ڈالر کے ریٹس آج کل کے چل رہے ہیں کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے کبھی 200 تک سلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے آج کل جو پرائس کا بڑا عجیب سا سسٹم ہوا پڑا ہے تو یہ ہے جی گاڑی 2019 ٹیوٹا ایکوا اور آئیں ذرا اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا انٹیریئر آپ دیکھ لی جئے سپر نیٹن کلین انٹیریئر ہے لیدر سٹیجڈ فور سپوک الیکٹرکلی پاورڈ سٹیرنگ بل دیا جاتا ہے جس کو آپ تیل ٹین ٹیلسکاپکلی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں بیٹری پر سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹنگ میں اس کی بیٹری انجن سٹارٹ نہیں ہوتا جیسے اس کی بیٹری توری تھی ویک ہو جاتی ہے تو انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے جس سے اس کی چارجنگ دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے اچھا کنڈیشن کی اگر بات کرتے چلیں تو سٹیرنگ ویل پرفیکٹ کنڈیشن میں نیٹ ان کلین کہیں کسی جگہ پر کوئی کٹ نہیں ہے کہیں کسی جگہ پر سٹیرنگ ویل پر آپ کو ویر ان ٹیر کے نشانات نظر نہیں آئیں گے یہاں پر آپ کو اس میں ملٹی میڈیا سٹیرنگ دیا جاتا ہے اس میں کمپلیٹ آپ کو ملٹی میڈیا کے کنٹرولز میں جاتے ہیں کروز کنٹرول کا آپشن اس میں موجود ہے پلس یہ ایڈیپٹیو کروز کنٹرول ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی کلوجین سسٹم ہے لین اسسٹ ہے آٹو ہیڈ لیمز کا آٹو ہائی بیم اسسٹ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرکلی کنٹرول آٹو ریٹیکٹیبل سائیڈ میررز ہیں ایڈیسٹیبل ہیڈ لیمز ہیں اور انجن سٹار سٹوپ ہیں تو چلیں ہیڈ لیمز کو ہم آن کرتے ہیں اور آٹو پر تھے اب ہم نے ہائی بیم کر لی اور یہ ہیڈ لیمز کے آن ہو کے ساتھ ہی ہزل لائٹس ہوجو بھی آن کرتے ہیں آ جائیں جی اس کا آپ کو میں دکھاتا ہوں ایکسٹیریئر فرنٹ سائیڈ پر آپ کو اس میں کمپلیٹ ایل ایڈی لائٹس دی جاتی ہیں اور یہ جو ایکوا ہے اس کی اگر آپ فرنٹ لک دیکھیں اس کی بھی آپ لک دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ پر آپ کو کمپلیٹ اس میں ایل ایڈی لائٹس دی جاتی ہیں لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی کے لیے پروڈیکٹر لائٹ آتی ہے ہیلو جن برد میں 10 انڈیکیٹر ہے اور یہاں پر آپ کو ڈی آر ایل دیا جاتا ہے چار پارکنگ سینسر آپ کو اس میں فرنٹ سائیڈ پر مل جائیں گے بٹ انفرشنیٹلی اس میں آپ کو فرنٹ سائیڈ پر ملیں گے برحال یہاں پر جگہ موجود ہے آپ اگر آفٹر مارکیٹ انسٹال کرانا شاہے ہیں تو بڑی ہی ایزیلی اس میں آپ انسٹال کرا سکتے ہیں دن لوب کے ٹائرز لگے ہوئے ہیں سکسین انچز کے اس کاری کو ٹائرز لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ٹائر سائیڈ کی ہم بات کرے ہیں تو یہ 185-60 ہے اور باقی آپ کو ریمز کی کنڈیشن کی اگر بات کریں تو بلکل نید ان کلین کنڈیشن میں اس کے ریمز ہیں سسپنشن گاری کی ریر سائیڈ پر تارین بیم ہوتے ہیں فرنٹ سائیڈ پر میک پرسن سٹڈ سسپنشن آپ کو ملتے ہیں فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پر آپ کو اس میں پارکنگ سینسرز مل جائیں گے یہاں پر اس کا فیول ایک اپنا راجاتا ہے بیک سائیڈ پر کمپلیٹ لائٹس کی اندر اندر آتی ہیں سیف اس کے جو ریورس لائمز ہیں وہ ہیلوجن میں آپ کو دیئے گئے ہیں لائٹس کی شیپ بیک سائیڈ سے بہت ہی خوب سرد ہے ایکوا کی بیجنگ ہے یہاں پر آپ کو ٹیوٹا کا بیج مل جائے گا یہاں پر ہائی بریٹ سائنرجی ڈرائیو کا بیج مل جائے گا اور شارک فن انٹینہ بھی موجود ہے ریئر چلیں اس کا ذرا ہیے ہم ہیٹ اوپن کرتے ہیں ایلیکٹریکل بوٹ اوپنر اس میں آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی ریئر بوٹ سپیس ہے یہ بھی انتہائی مزیدار قسم کی ہے زبردست قسم کی بوٹ سپیس ہے اور یہاں پر آپ کو ہیلوجن بل میں ایک لائٹ ملتی ہے تو جب آپ اس کے بوٹ کو اوپن کرتے ہیں اس کی لائٹ آتمائٹیکلی آن ہو جاتی ہے اس کے لائوہ یہاں پر انسولیشن پروپرلی کی گئی ہے ریئر جو سیٹس ہیں ان میں سکسٹی فورٹی کا سپلٹ آپ کو مل جائے گا تو آپ ایک سیٹ کو یا دونوں سیٹس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں لائٹ شپیس میڈیم ڈیسنٹ سی ہے اگر ریئر سائٹ پر آپ بیٹھیں گے تو یہاں پر تقریباً اتنی لائٹ شپیس اس میں آپ کو مل جائے گی ڈیسنٹ قسم کی لائٹ شپیس ہے اگر آپ اس کی ریئر سیٹس دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ٹین پیسنجرز کے لیے پروپر ہیڈریسٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آئیسو فکس چائلڈ سیٹ اینکرز آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں جن کے یہ سٹکرز آپ کو دیئے گئے ہیں اور ریئر جو اس کا پیسنجر دور ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے انٹیریئر کی کمپلیٹ تیم اس کی بلیک کلر کی ہے جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیش بورٹ کے آپ لک دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اس گاڑی کے اندر آپ کو سی وی ٹی ٹرانسمیشن ملتی ہے جس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کچھ آپشنز ملیں گی جس میں ٹریکشن کنٹرول ہے ایکو موڈ آن آف ہے اور ای وی موڈ کا بٹن ہے اس کے ساتھ ساتھ مینیولی کنٹرول ہینڈ بیک کا فیچر آپ کو یہاں پر اس میں دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس گاڑی کے اندر آپ کو دیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول ملے گا بٹ یہ ڈیول زون نہیں ہے سنگل زون ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول آپ کو مل جاتا ہے سو انٹیریئر بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنے کلومیٹرز ڈرائیو ہوئی بھی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں تو تائیس ہزار نو سو اٹھاون کلومیٹرز یہ گاڑی چلی بھی ہے اور انجن بے بھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں آئی جی اب اس کا ہم جلدی سے انجن بے چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں سو یہ ہے اس گاڑی کے ایک 1500 سی سی کا انلائن فور سلنڈر تیکھر لنڈر اور یہاں پر اس کی ہائیبریڈ سائنرڈی ڈرائیو ہے انٹیریئر کی اس کے انجن بے کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں انجن بے کی کنڈیشن ویسے اس کی بہت اچھی ہے کافی زبردست اور صاف سترا انجن بے ہے میں آپ کو لاسٹ میں ایک بار پھر اس کی پرائس بتا دیتا ہوں 52 لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاری ہے 5.2 ملین روپیز اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں تو سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی صدر میں یہ گاڑی آویلیبل ہے تفصیلات کے لیے سکرین پر دیا گئے نمبر پر کال کریں یا www.sagalmotorsports.pika پر وزٹ کریں کسی بھی گاڑی کے بارے میں کوئی انفومیشن حاصل کرنے کے لیے اور اگر آپ نے Toyota Aqua کی کوئی اسیسریز بائے کرنی ہے تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو complete Aqua کی اسیسریز کی رینج ملے گی جس میں اس کے floor mats شامل ہیں اس کا top cover custom made شامل ہے جو کہ completely waterproof ہوتا ہے اس کے air press شامل ہیں complete floor کی matting کرانا چاہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے اس Aqua کے اندر seats فیبرک میں آتی ہیں آپ اگر leather میں convert کرانا چاہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں leather stitching steering wheel کی ہو سکتی ہے اس طرح trunk mat, dashboard mat تمام طرح اسیسریز آپ کو Toyota Aqua کے لیے مل جائیں گی ان تمام اسیسریز کو آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی cash on delivery پر بھی order کر سکتے ہیں